اسلام علیکم دیس اس فیصل شبیر یوز موبائل مارکیٹ سے جب آپ کوئی پرانا موبائل پرچیز کرنے جاتے ہیں تو اس موبائل کو آپ نے کیسے پرچیز کرنا ہے اس میں کیا کیا چیز چیک کرنی ہے کیسے کیسے چیک کرنی ہے دکاندار کی چلاکی ہوشیاری اور اس کے دعو سے کیسے بچنا ہے انڈرویڈ سمارٹ فونز کی چیکنگ اور ایپل سمارٹ فونز کی چیکنگ میں کیا کیا فرق ہے اور انہیں کیسے کیسے چیک کرنا ہے یہی کچھ سمجھانے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو بینہ وقت ضائع کیے آجیں سمجھاتا ہوں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں انڈرویڈ سمارٹ فونز کی انڈرویڈ سمارٹ فونز لینے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے ایک سادہ سا کام کرنا ہے اس کو چیک کرنا ہے اس کی باڈی کو اس کو آپ کانیاں کے ساتھ دیکھ لیں وہ ٹیڑا تو نہیں ہے اس طریقے سے ٹیڑا نہیں ہونا چاہیے بینڈ نہیں ہونا چاہیے اس طریقے سے اس کی باڈی چیک کر لیں آج کل جو انڈرویڈ سمارٹ فون آ رہے ہیں ان کے اندر پیچ نہیں ملے گا آپ کو کہیں پہ بھی اس کے لیے آپ نے اس کو پریس کر کے دیکھنا ہے یہاں سے یہ پریس تو نہیں ہو رہا کہیں سے کھولا ہوا تو نہیں ہے پوری باڈی کو اپنے اس طریقے سے چیک کر لینا ہے کہ وہ کھولا نہ ہو اس طریقے سے آپ اس کی ایج کو دیکھ سکتے ہیں آپ کو پتہ چل دے گا کہ یہ کھولا ہوا ہے یا نہیں ہے اس کے بعد آپ نے اس کے بٹنز چیک کرنے ہے سب سے پہلے کہ اس کے سارے بٹن کام کر رہے ہیں اس کے بعد اس کا اپنے کیمرہ چیک کرنا ہے کمرے کو دیکھ لیں دونوں کیمرے چالیں آن کر کے دیکھ لیں فرنٹ اور بیک دونوں کام کرنے چاہیے ان کو چیک کرنے کے بعد اس کو ڈیپلی دیکھ لیں کہیں سے کریک نہ ہو اس کا پیچھے اسگل گلاس آتے ہیں گلاس لکی سا بھی کریک ہو تو پوری باڈی کریک ہونا شروع ہو جاتی ہے اس طرح کے سے آپ اس کا پورا گلاس چیک کر لیں کیمرے پہ خراشے نہ ہوں اس کو دیکھ لیں اس کے بعد آپ نے اس کا رنگر چیک کرنا ہے اس کا اوپر والا سپیکر چیک کرنا ہے اور ہینڈ فری لگا کے اس کا جیک چیک کر لینا ہے ریکارڈنگ کر کے ویڈیو ریکارڈنگ کر کے کارل کر کے آپ نے اس کا مائک چیک کر لینا ہے چارجنگ لگا کے اس کی پورٹ چیک کر لینا ہے اس کے بعد آئیکن کو آپ پوری سکرین پر موف کر کے دیکھ لیں سکرین پراپرلی ورک کر رہی ہے یا نہیں ورٹیکل ہوریزنٹل کروس میں ہر طرح سے سکرین کو چیک کر لیں کہ وہ اپنے سکرین پراپلی کام کر رہی ہے اس کے بعد آپ نے اس کی سکرین کو وائٹ ڈسپلی پر لے آنا ہے وائٹ ڈسپلی کرنے کے بعد دیکھنا ہے وائٹ ڈسپلی کے اندر آپ کو دارٹس نظر آ جاتے ہیں بلیک قسم کے اگر وہ دارٹس ہوں تو اپنے فون بائر نہیں کرنا اس طرح سے آپ کو وائٹ سپورٹس بھی نظر آ سکتے ہیں اور بلیک ڈاٹس بھی نظر آ سکتے ہیں اسی طرح اپنے سکرین کو بلیک کر کے بھی چیک کرنا ہے کہ کہیں پہ کوئی وائٹ ڈاٹ تو نظر نہیں آ رہا اس کو اپنے تسلی سے دیکھ لینا ہے یہ اپنے اس کا فیزیکل ٹیسپ پورا پاس کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کی سم سلوٹ میں اپنی اس کی دونوں سمیں ڈال کے دیکھنی ہے اور دونوں سموں کے بعد اگر آپ کا ایک سم اور کارڈ والا ہے تو اس میں دونوں سمیں اس کے بعد ایک سم اور کارڈ ڈال کے دیکھنا ہے ان کو چلا کے دیکھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے سمیں انٹر کرنے کے بعد آپ نے سگنل چیک کرنے ہیں سگنل پورے آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کے دونوں آئمی نمبر کو پی ٹی کے ویبسٹ پر جا کے چیک کرنا ہے کہ یہ پی ٹی اپروو ہے یا نہیں ہے اس کو لازمی اپنے چیک کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے وائفی چیک کر لینا ہے اس کی بلوٹوس چیک کر لینی ہے ان دونوں چیزوں کو لازمی آپ نے چیک کرنا ہے کہ ان دفعہ وہ اس کا وائفی خراب ہو تو بلوٹوث آٹومیٹیکل اس کو خراب ہوئی ہوتی ہے وہ دونوں ایک ہی آئی سی پہ کام کرتی ہیں اس کے بعد جب بھی کسی دکاندار سے پرانا موبیل خرید رہے ہیں تو اس سے کم سے کم دو دن کی چیک ورنٹی لیں کوئی بھی ایشو ہو سکتا ہے آخر کسی بند نے سیل کیا ہے کوئی نے کوئی لوجک ہے اس نے کسی مجبوری میں سیل کیا ہے ویسے ہی سیل کیا ہے یا کسی فارڈ کی وجہ سے سیل کیا ہے اس لئے دکاندار سے اس کے بیک اپ ورنٹی لازمی لینی ہے اس کے بعد آپ نے کوشش کرنی کہ جب بھی آپ یوز فون لیتے ہیں تو وہ فل اکسیسری والا فون لیں بوکس والا فون لیں اوریجنل چارجر کیبل ساتھ ہونی چاہیے کیونکہ آپ نارمل چارجر کیبل لگاتے ہیں تو اس پر وہ اس کی وہ پرفارمس نہیں ملتی اس لئے جب بھی فون لیں پرانا تو بوکس والا لیں چارجر کیبل جنون ہو ساتھ وہ والا فون لیں تو اس طریقے سے اپنا انڈرویڈ سمارٹ فون پرچیز کرتے وقت آپ نے یہ چیزیں چیک کر لینی ہے ان باتوں کا خاص خیار رکھنا ہے سب سے جو ضروری چیز ہے اب ان کے اندر پیچ نہیں آتے پیچ سے پہلے پتہ چل جاتا تھا تو آپ نے اس کی سکرین کو لازمی چیک کرنا ہے چاروں طرف سے کہیں سے وہ بینڈ نہ ہو اوپن نہ ہوئی ہو اس کے اندر سے گم نکلی ہوئی نظر نہ آ رہی ہو اس لئے آپ نے وہ لازمی چیک کرنا ہے اس طریقے سے آپ اپنی انڈرویڈ سمارٹ فون کو بائے کر سکتے ہیں تسلیق کے ساتھ اب چلتے ہیں یوز آئی فون پرچیزن کی طرف اس میں آپ نے کیا کیچی چیک کرنی ہے کیسے چیک کرنی ہے اس میں سب سے پہلے آپ نے اس کے پیچ چیک کرنے ہیں کہ وہ رف نہ ہو اس کے جو کنارے ہیں وہ رگڑے ہوئے نہ ہو بلیک نہ ہو کوئی اوپر نیچے پیچ نہ ہو اس کو اپنے لیول چیک کرنا ہے بلکل اس طریقے سے آپ اس کا لیول کر کے چیک کر سکتے ہیں اس طرح آپ اس کو ڈیپلی چیک کریں لازمی چیک کریں کہ وہ کلیر ہونے چاہیے اس کے بعد آپ نے اس کی باڈی چیک کرنی ہے وہی طریقہ کہ گم نہ نکلی ہوئی ہو اور کہیں سے وہ بینڈ نہ ہو رہا ہو جیسے اب یہ آئی فون ہے یہ یہاں سیلکا سا پریس ہو رہا ہے اس کو دیکھ لینا ہے اس کا مطلب ہے یہ فون کھلا ہوا ہے اس کی فلیش لائٹ چیک کرنی ہے اس کا ویڈیو ریکارڈنگ مائک چیک کرنا ہے اس کا بیک کیمرہ چیک کرنا ہے اس کا اپنے مائک چیک کرنا ہے اس کا رنگر چیک کرنا ہے اس کا ائر فون چیک کرنا ہے اس کی فیس آئی ڈی چیک کرنی ہے اس کے اپنے دونوں کیمرے چیک کرنی ہے برست موڑ آن کر کے دیکھ لینا ہے میموری چیک کر لینی ہے اس کے بعد اسی طرح آپ نے اس کو ڈیپلی یہاں سے سکرین اس کی چیک کر لینی ہے کہ سکرین کہیں سے رف تو نہیں ہے بینڈ تو نہیں ہو رہی ابری ہوئی تو نہیں ہے گم تو نہیں نکلی ہوئی اس طریقے سے آپ نے اس کو فون کو چیک کرنا ہے اسی طرح آپ نے اس کی سکرین کو وائٹ کر کے بریٹنس فل کر کے اس کو ڈیپلی چیک کرنا ہے کہیں پہ ڈارٹ سپورٹس تو نہیں ہے کیریفولی اس کو چیک کریں گلاس کہیں ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے سیٹ بینڈ ہوا ہوا تو نہیں ہے ٹیڑا تو نہیں ہے اس طریقے سے آپ اس کو چیک کریں بیک پہ چیک کر لیں اور کیمرے کے اوپر خراشیں نہیں ہونی چاہیے اس کا پی ٹی اپنے چیک کرنا ہے دونوں آئی می نمبر ویب سٹ پر ڈال کے اس کا پی ٹی اپرویل چیک کر لینا ہے کہ یہ پی ٹی سے پاس ہے یا نہیں ہے اس کے بعد آپ نے اس کا جو چیک کرنا ہے وہ اس کا وبریشن والا بٹن چیک کرنا ہے دونوں والیوں بٹن چیک کرنے ہیں پاور بٹن چیک کرنا ہے اس کے بعد اس کا ڈسپلی چیک کرنے کے لیے آپ اس کو کسی بھی ایکن کو پریس کر کے رکھیں وہ موونگ میں آ جائے گا اس کے بعد اس کو پوری سکرین پہ ڈرائے کر کے چیک کر لیں کہ پوری سکرین سہی پر Wak IQ کام کر رہی ہے یا نہیں اس طریقے سے آپ اس کو چیک کریں کراس میں چیک کریں ہوریزنٹل اور ورٹیکل دونوں طریقے سے چیک کریں اور اس طرح چیک کر لیں اس طرح سے آپ کی سکرین پاس ہونے چاہیے اس کے بعد آپ نے اس کا 3D touch چیک کرنا ہے کہ وہ کام کر رہا ہے یا نہیں اس کو لازمی چیک کرنا ہے آپ نے اسی طرح آپ نے اس کے سیگنل چیک کرنا ہے اس کا وائ فی چیک کرنا ہے اس کی بلوٹوٹ چیک کرنی ہے اسی طرح آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جب آپ iPhone purchase کر رہے ہیں تو وہ بھی بوکس والا ہو اورجنل چارجر کیبل کے ساتھ ہو کیونکہ لوکل چارجر کیبل اس پہ وہ پرفارمس نہیں دیتے ذرا بھی آپ کو پرفارمس نہیں ملے گی کافی دیر میں چارجنگ ہوگی اس لئے جس فون پرچیز نہ کریں بوکس والا فون پرچیز کریں جنون اکسیسری کے ساتھ پرچیز کریں اس بات کی تصدیق کر لیں کہ وہ چوری کر نہ ہو دکواندار سے اس کی گارنٹی لے لیں دو دن کے لیے چیک ورنٹی لے لیں فیزیکل ورنٹی لے لیں اور ہر طرح کی ورنٹی لے کے اس کو تسلیح سے چیک کریں اس طرح سے آپ اپنا آئی فون اور اینڈر ایٹ سمارٹ فون پرچیز کرنے سے پہلے ان چیزوں کو چیک کر لیا کریں تو یہ تھے کچھ اہم چیکنگ پوائنٹس ان پوائنٹس کو نوٹ کر لیں ایندہ جب بھی موبائل پرچیز کرنے جائیں یوز والا تو یہ چیزیں لازمی چیک کر لیں ایک بات بتانا بھول گیا ہوں جو موبائل ورنٹی والے ہوتے ہیں جن کی ورنٹی باقی ہوتی ہے تو ان کی ورنٹی آپ آن لین لازمی چیک کر لیں ورنٹی کارٹ پر لکھوی ورنٹی بھی یقین نہ کریں اب تقریبا آپ ہر موبائل کی ورنٹی کو آن لین چیک کر سکتے ہیں تو وہ ورنٹی لازمی چیک کر لیں اس ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئٹن پر کلک کر لیں زندگی رہی تو پھر سے ملاقات ہوگی السلام علیکم